یہ ہیں دوستو یہ کئی ایس ڈیڈی کدھو جلال لدھیانہ پنجاب میں ہیں منجو سنگھ ہیں نوزون نئی عمر کے ہیں اور بہت ہی گیان رکھتے ہیں ان کے پاس گائے جو ہیں وہ بکری کے لیے ہیں اور اسی کے سمجھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ کون سی کتنا دودھ دینے والی ہے کون سی بیانت کی اور کیا اس کا دام ہے سنیے کیا کہیں گے اس کے لیے دوسرے لیکٹیشن میں چھے دانت ہیں اور چالیس پلس کی ملک پیسٹی ابھی یہ پرسوں بچہ دی ہے پیور میں پوری بریڈ میں چالیس پلس اور پرسوں بچہ دی ہے ابھی کھیس ہے تیس لیٹر تو تمہاری گائے مر گئی بتاتے ہیں ایک لاکھ رکھے کی تھی سوالاکی سوالاکی نہیں سوالاکی نہیں وہ تو ہرٹ اٹیک ہو گیا اس کو ایسا بھی ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے تو پھر کیوں کارن کیا رہا ہے وہ تو ایسا کارن ہے بھی کئی بار انٹرنل ایسی بیماری ہوتی ہے گائے کو کہ وہ تو مالو گائے یہاں پہ ہرچارہ کھا رہی وہاں پہ کھڑی کھا رہی تھی ہیں تو میرے سامنے گر گئی وہ میرے کو انجیکشن لگانے تک کا ٹائم نہیں ملا اس سے پہلے بیچاری عمر کی تو کئی بار ہوتا ہے بزنس اس کا کیا دام ہے اس کا دام ہی ایک لاکھ تیسی ارپی ہے تو وہ سب پیسے بھی نہیں پورے کر لوگے نہیں پیسے ایسے نہیں پورے ہوتے جی ایسے پورے ہونے لگے تو گراہ کاؤن لے کے جائے گا ایسا نہیں ہے اب یہ چالیس پلس تو میں مالو کم سے کم بھی چالیس پلس بہو رہا ہوں گائے تو یہ اگر دس دن میں میں تیار کر کے بیچو تو یہ ڈیڑھ لاکھ کیا جس دن اس کے نیچے پینتہالیس لیٹر ملکے تیار کر دیئے ہاں جی منجو جی ہاں جی پیشے دکھا رہے ہیں ہنگائے تو بریڈ میں ہے پوری جی فول بریڈ ہے فرسٹ لیکٹیشن میں ہے فرسٹ لیکٹیشن میں ہے کتنے دانت ہیں یہ دو ہو گئی اور چار کے توڑے ہیں ابھی دانت جی دو فول بریڈ کیا دام ہے اس کا دام اس کا ایک لاکھ پندرہ یار پی ہے اتنے اچھے دام بھولتے ہو بہت چلاتے ہیں لوگ نہیں دام تو دیکھیں کوالیٹی ہے ابھی گائے کوئی ادھر کھڑی ہیں وہ پچاس ساٹھ کی ستر کی بھی ہے کوئی دو دو لاکھ کی بھی گائے ہیں نا تو وہ تو گائے جیسی کوالیٹی ہے ویسی گائے ہیں ابھی اس نے فرسٹ میں بھی چونتیس پینتیس لیٹر دودھ دینا ہے کبینے ساٹھ کیا ہے تو وہ تاں سکتے ہیں کچھے خوش پینتیس ا کوئی ہے کبینے نا ساوامینے گا رہی ہی ہے یہ پرسوں کا بیاج ہے کے ڈیسی ہے جیس میں اس کی بچڑی ہے بچڑی ہے اور یہ کھد بھی بچڑی ہے کبینے کے نیچے چیس میں 3D بھولتے ہیں ابھی کھیس ہے اس کے نیچے پچیس دے میں پچیس tire اوپر ہے پتہ نہیں یہ اس کی قسمت میں کہاں جانا لکھائے پنجاب میں بکے گی جا کہیں اور جائے گی تو بہت آرڈر والی دکھا رہے ہو ہاں جی ہاں جی ہے بیائی ہوئی ہے گائے بیائی ہوئی ہے کیا دیئے اس نے بچھڑی ہے جی سب بچھڑی والی ہیں ساری کے نبی پرسنٹ گائے میں بچھڑی ہیں اور سیکسل ہے اس نے جو ڈوبے ریڈ کا سی منتہ ورلڈ وائٹ سائر کا ریڈ اینڈ وائٹ کلر کی بچھڑی ہے اس کی اچھا جی تو خود تو بلیک ہے جی خود بھی پیوری پیورٹی میں کون سی بھی آتھ میں ہے یہ دوسرے میں ہے جی پیوری میں پیوری پیور رہی ہے جی جی کتنا مطایا دودھ دودھ تو ابھی یہ دے گی پینتیس پلس دام دام ایک لاکھ ہے ایک لاکھ کم نہیں آؤگے کم بلی بھی ہیں اچھا وہ تم بات بتا رہے تھے ہم تم سے کرتے کہ وہ لوگ جو ہے بڑا ہائی حل ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی یہ کمنٹ آؤ اس کو دیسی کو لائک کرو اس کی ویڈیو بناو تو اس سے پریشان لوگ ہیں جی تو صحیح ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دوسر جہر ہے حالانکہ میری نگاہ میں میں اپنے پرسنل پوائنٹ آف یو سے بتاؤں تو جو سنتھیٹک مل کے جہر تو وہ ہے اسے تو روک نہیں رہے وہ تو جو ہے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں جو اپرادی قسم کے لوگ ہیں تو یا تو لوگ ان سے دھر کے مارے ان سے پنگانی لیتے جہاں کوئی نہ کوئی سوار سن سے آڑا ہوا ہے بلکل اور کسان ہے بھولا بھولا اور اس سے جو نا یہ سارا انہوں نے مان لو روڑا مچا رکھ ہے دسی یا اور کچھ کرو یہ کرو نا اس کو دھرم سے جوڑ دیا ہے اس کو مان لو ایک رلیجین اس سے جوڑ دیا ہے کہ ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے حالانکہ میرے حساب سے کہ اگر یہ یہی ہارا تو جو کسان ہے نا مان لو میں تو ڈیری فارمنگ کا بزنس یہ جیرو پہ آ جائے گا اگر یہ ہی ہا رہا کیونکہ یہ ہی تو ہمیں ایمپلائیمنٹ ہے لوگوں کتنے کروڑوں لوگوں کی ایمپلائیمنٹ ہے یہ پنجاب میں تو سپیشلی پنجاب ہریانا تو ابھی جہاں مہاراستہ اور کہیں جاری ہے ایمپلائیمنٹ ہے تو وہاں بھی تو دودھ نسل جو ہے چینج ہو رہی ہے جی اور دوسری بات مہنگی ہے مہنگی ہے تم مہنگی کہتے رہو کرتے رہو کرنے والوں تو اپنا سیٹرمنٹ کر جانی ہے بلکل اب تم مہنگی چلاتے رہو مہنگی ہے جی تمہارے مہنگی کہنے سے کچھ نہیں ہونا جو خرید کے لے جا رہے ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں انہوں نے اپنے ڈیری فارم ڈویلو کر لیے ہیں اور باقی کر لیں گے تو مہنگی چلاتے رہو مہنگی کا بات نہیں ہے حالانکہ ایچ ایپ سے بھی مہنگی ہیں دیسی گائے آپ جا کے دیکھیں رجستان میں وہاں پہ تھار پارکر ہے گر ہے شاہی وال بھی ملتی ہے راٹھی بھی ملتی ہے تو وہ گر گائے بارہ لیٹر چودہ لیٹر پندرہ لیٹر کی گر گائیں ایک ایک لاکھ سے اوپر ریٹ کی ہے اچھا تم اس کو پھر ایک لاکھ کی بچھو کم کر لاؤ گے نہیں تھوڑا بہت ہو جائے گا اسی تک پہنچاؤ گے نہیں نہیں اتنا فرق نہیں ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے دو چاری آر کا ادھر ادھر ہوتا ہے کسی میں ہو جائے گی نہیں اتنا فرق کیسے پڑ جائے گا اس کے لئے کیا ہو گئے یہ بھی سیکنڈ لیکٹیشن میں اور بیائی ہوئی ہے ابھی مان لو ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہوا ہے اس کو لے کے آیا ہے اور اس کی ملکنگ ہو گئی ہے کتنے ہی لائے گو یہ لیا جی ایک لاکھ بائی سے ہر کی کتنا دودھ دیکھی ہے دودھ دیتی ہے جی پینٹالیس پلس گئے پینٹالیس پلس دیکھی ابھی یہ پرسوں نہیں تیاز تین دن ہو گئے اس کو بیائی کو اور ابھی اس کے نیچے تیس پلس تیار ہو گیا ہے تم نہ بھاو جو ہے حساب سے بھولا کرو لوگ تمہاری بات پر بشواس بہت کرتے ہیں تم سے چلو پیار بھی کرتے ہیں بات ایسی ہے کہ اگر تو میں اکیلا باؤ بوچہ بولوں کہ کوئی دوسرا یہ گئے آپ نے بھاو بڑھا دیا میں نے ہم نے کہاں سے بڑھا دیا بھاو بڑھایا کھریدنے والوں نے یا بیچنے والوں ہمارا کا رول ہے ابھی باؤ تو میں تب بڑھا سکوں کہ اگر میرے ہاتھ میں پابر ہو لوگوں نے تو جہاں پر سستی ملیا وہاں جانا ہے ابھی باؤ کا وہاں فرق پڑتا ہے کہ اگر میں گائیں ایک لاکھ کی ہے میں ڈیڑھ کی بیچ رہا ہوں اور پچھے سے ہی گائیں تیج مر رہی ہے ابھی لوگوں کا دماغ ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں گائیں کیوں مہنگی ہوئی ہیں کیوں ہوگی کیوں ہوگی کارن پتا نہیں کیوں ہوئی ہے پہلی بات تو جہاں پی ابھی یہ کاؤنگ سیزن نہیں ہے گائے کا گائے بیس کا یہ کاؤنگ سیزن نہیں ہے تو پہلا پوائنٹ تو کے اگر آ کرتا ہے کہ گائیں بچہ کا مندل ہے اس سیزن میں دوسری بات یہاں پی ابھی دودھ کا ریٹ بڑھ گیا فارم والا گائیں نہیں بیچ رہا فارم والے نے گائیں بیچ نہیں بند کر دی ٹھیک ہے اور تیسری بات آگے گھرمی آ رہی ہے دودھ کا ریٹ اور بڑھنا ہے اس سے بھی اوپر جانے دودھ کا ریٹ کم سے کم بھی ہمارے بہت بڑی دوست ہیں کافی بڑی پوسٹ پہ ہیں تو وہ کہہ رہے کم سے کم بھی سات آٹھ روپے جو لیٹر یہ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں مہنگی ہو گئی تو گائیں تو کود ہی اپنے مہنگی ہو گئی کسان کا کوئی اتپاد جو ہے سستہ بکتا ہے ٹماٹر دور پہ کلوروڈ پہ گرتے ہیں آکے آلو گرتے ہیں آکے پیاج گرتے ہیں تب تو کوئی نہیں بولتا جب میہگا ہو جاتا ہے تو سدان بھی کونجن لگتا ہے عدود میہگا ہو رہا ہے تو مہنگا ہو گیا عدود میہگا ہو گیا گائیں مہنگی ہو گئی تو کیا مطلق کسان کا فیدا چاہتے نہیں لوگ بات تو ہوئی ہے کہ کسان کو ہر جگہ مارنا ہے دوسری بات ابھی کوئی مالو فل ہے کوئی سبجی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اگر تو مہنگی ہوتی ہے تو پوری دونیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پنجاب میں پیاج میہگا ہو گیا جب سستا ہوتا ہے تو کوئی بھی دیکھنے بھی نہیں ہے کسان کا کہا حال ہے کرجا ہو رہا ہے یہ جو دکھا رہا ہے بڑا 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 آٹر ہے اس کا جی 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 تو کیا بولو گے اس کے لئے یہ پوری اصلی بریڈ ہے جو گائیں چاہیے اچھا اڈر کوالٹی ہے بریڈ ہے دودھ دیتی ہے جی پینتیس پلس تو یہ بھی لاکھ میں بولو گا یہ تھوڑی سکم ہے نائنٹی فائیب میں اسی میرے دو گئی ہے کونسی دوسرے میں ہی ہے ساری پہلے دوسرے یہ بیائی ہویا جی بچڑی ہے بچڑی ہے اس نے بچڑی ہے تو اب تمہارا پر جتنی دکھا رہے ہیں سب بچڑی والی دکھا رہے ہیں بچڑی والی ہیں اور دوسری بات کی اگر جو لوگ کچھ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ بپاری کے پاس پہلے دوسرے بیانت کی گائیں آتی ہیں اس سے زیادہ کی آتی ہیں وہ تو خریدنے والے جو چاہتے ہیں تو وہ وہی سی لائیں گے دکان دار وہی چیلہ کے دکان میں رکھے گا جس کی کار کی ہوگی بلکل دوسری بات جس نے بیچ نہیں ہے اس کو بھی ایسا ہے کہ میری پہلے دوسرے بیانت میں جادہ بکے کی اور لینے والے کو بھی ہویا کہ میں نہیں کچھ لوگ جنہوں نے گائے دیکھی نہیں ہوتی وہ اسے کمنٹ کرتے ہیں یہ دوسرے کو بھی چوتھے کی کو بھی دوسرے بتا رہے ہیں یہی بھی اتنے چلو چھوڑو ان باتوں ہم اسے بات کر رہے تھے کہ اگر سونا مہگا ہو جائے نا تو لوگ پھٹا پھٹ خرید داری کرنے لگتے ہیں رکھ لو رکھ لو اور کوئی بولتا نہیں ہے کی مہگا کیوں ہو گیا خوش ہو جاتے ہیں اگر کوئی کسان کی کوئی چیز مہگی ہو جائے پیاج مہگا ہو جائے یہ گائے مہگی ہو گئے تو اتنا توفان بچاتے ہیں تو یہ بیلنس تو سرکار نے بنانا ہے نا سرکار تو سوچیں رہے ہیں سرکار سے سوچیں کسان بارے تو اتنا کیوں ہوئے تو آپ کنیڈا میں رہتے ہیں تو وہاں پر کیسا ہے رکھ رکھا ہوتا ہے تو سارا گورنمنٹہ کنٹرول ہے سسٹم کنٹرول ہے سسٹم کنٹرول ہے کینیڈا میں ڈیری فارمنگ اور اگری کلچر کا جو بزنس کرتے ہیں اور بندے ٹاپ پہ ہیں یہاں پہ سب سے نیچے ہیں تم تو نیچے نہیں ہو ہم دیکھیں ہمارا تو اگر یہ محنت بھی ہے نا لیکن گورنمنٹ اتنی سپورٹ نہیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں تم لاکھ روی مہنہ کماتے ہو وہ تو دیکھیں محنت ہے جی چاہے دس لاکھ کمال ہے ابھی بار ہی بڑھے ہو تم پیور میں ہے پوری جی جی بریڈ میں ہے پوری اچھا کتنے دودھ والی ہے یہ پینتالیس چالیس لیٹر دودھ والی ہے لیکن ہے ہر ٹھرڈ لیکٹیشن میں ہے ٹھرڈ لیکٹیشن میں ہے جی ایسے جادہ میں لگ رہی ہے نہیں یہ دانتوں سے ایک کنی رہتی ہے کتنے عمر ہوگی گریب گریب اس کے ساڑھے چار سال کی عمر ہے جی ساڑھے چار سال ساڑھے چار سال آرڈر بہت جمین پہ لٹک رہا ہے تم تو کہتے بڑا آرڈر ٹھیک نہیں ہوتا جا وہ ابھی سویلنگ ہے ہی آرڈر پہ تو اوپر چڑے گا جی جو تو اوپر آئی جان ہے ابھی تاجی بھی ہے تو سویلنگ آگئی آرڈر پہ چالیس پلس دے گی جی جی پینتالیس پلس پینتالیس پلس چالیس پلس دے گی بیا گئی ہے جی بیا گئی ہے کیا دیئے اس نے بھی ساری بچڑی ہیں ایک بھی بچڑا نہیں ہے ایک دو بچڑے ہیں جی اس کا کیا دام پھر اس کا ایک لاکھ پانچ ایر ایپی ایک لاکھ پانچ ایر ایپی تو اس طرح پینتالیس پلس پر ایک پانچ پر کیسے آگے اوڑا عمر بھی مانے رکھتی ہے نا اس میں جی عمر بھی مانے رکھتی ہے اگر پہلے فرسٹ لیکٹیشن گائی دنا دودھ ہوتا تو دو لاکھ کے اوپر کی گائی یہ پیور میں ہے اچھا اس کی بچری تیار ہوگی کتے میں بی جائے گی تیار کر لوگے دو سال کی تو وہ بھی کم سے کم بھی ہو تو دیکھیں بجار کے اوپر بھی ہے نا کہ آگے مارکیٹ کے ایسا ہے ریٹ گائی کا بڑھ رہا ہے جا کم ہو رہا ہے اگر ایسے ہی رہا تو ایک لاکھ کے اوپر کی ہے تو کتنا خرچ آ جائے گے ایک سال میں اس کو پال لے میں لگ بک ستر یار اچھا ایک ہم نے دیکھا اس کا تو انہیں موں کھولا نا تو موں کے اندر وہ ماس کے جو ہے وہ نکیلے وہ بنے ہوئے کیا ہوتا ان کا کیا فیدہ یہ تو کانٹے ہیں جو تو مہن ہی کام ہی ان کا کیا کام ہوتا ہے جب بھی گائیں ہرا چاہ رہ کھاتی ہے نا وہ جگالی کرتی ہے وہ دوبارہ واپس موں میں آتا ہے اچھا جی اور کئی بار یہ کانٹے ہوتے ہیں نا یہ پک بھی جاتے ہیں اچھا تو پھر یہ اگر گائیں کوئی کم کھاتی ہے تو نون اور حلدی دونوں مکس کر کے اس کے فیس پر اندر اگر دیتے ہیں پھر وہ اچھے سے کھانے رہ جاتی ہے موکھر میں یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوتا اچھا یہ نہیں ہوتا یہ کتنا دوتینی والی ہے یہ دودھی فرس ٹائم مری ہے جو تیس پلس دودھ اس کے نیچے چھوٹی سی ہے بھی نہیں یہ بریڈ نہیں نا چھوٹی گائے یہ بیا گئی ہے جی بچہ دیا ہوئے اس میں کیا دیا بچڑی ہے تو اس کا دام کیا ہے اس کا دام یہ ہے نائنٹی تھوزن آپ کا کیا نام ہے میرا نام جگزی جگزی جی تو آپ تو کنیڈا رہتے ہیں کنیڈے پر کو شکل کرتا ہے میکنیڈا رہا رہا آنے کا مناک کرتا ہے یہاں آنے کا تبی ہے یہاں کی کام کرنے کا مناک کرتا ہے یہاں چھوٹو تو نہیں وہاں پرoe کیاں پر وہاں فہمیلی سیٹ ہے پوری اس لی ہے وہاں پر کھیتی یہاں پر ہے کتنے سال ہوگے گئے ہوئے دس سال ہوگے کتنا پڑے ہو میں گریجوئیٹ ہوں یہاں پر تو وہاں پر کسا ہے سواب کتابین کھا وہاں پر فارم جوابجا آپ جان trial lapse Jakob چار سو پانسو گائی ایک فارم ہے ہیار یار چار چلہ ہوری کا یہ ایسے ہیں انہیں جادہ بڑی کار مدین میں پہلے کہ ہمارا is ہمارا فارمان نے کیا ہے یہاں پرrive یہاں سے چھوڑ کے چھلے گئے تھے یہ دکھا رہے ہو कالے میں ہاں جی ہاں جی ہاں جی نجل پیور خانوان میں ہے نہیں قراؤسу میں ہے جڑسی قراؤس کتنا دودھ دینے دودھ ہے اس کے بھی اٹھائیس تیس اٹھائیس تیس اٹھائیس تیس اٹھائیس تیس اٹھائیس تیس اٹھائیس تیس لیٹر ہے اور پچھترے یار آج کے بجار کے حساب سے بہت بڑی ادام ہے بیچوں کے کتنے کی باقی جب آئے گا جی تھوڑا بہت کم ہوگا ایسا نہیں کی بندہ دسیاری کم کرنے کے بولے ایسا نہیں ہوتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا جی اتنا مارجن نہیں ہوتا ان کام میں کیونکہ آج کے سمی میں نا جب ہم کسی سے گاہیں لینے جاتے ہیں تو بندہ الٹی سنا رہے ہم نے یہ سنا کہ تم منافع بہت لیتے ہو کئی بیس بیس ہیار بھی لے آتے ہو نہیں میرے سنا ہی ہے جی میں نے کھوڑ بھی نہیں گائیں اتنے کی بیچی ہوتی بار سے سنتے ہیں کہ منجو اتنے دو لاکھ کی تین لاکھ کی گائیں بیشتی تو میں نے کبھی بیچی نہیں تین لاکھ کی گائیں کیسے بک جائے گا ابھی تو بولنے مالکوں پتہ ہے ابھی جب ہارم میں گائیں لینے جاتے ہیں تو بندہ آگے سے بولتا ہے کہ یہ ایسی ہی گائیں تو تم یوٹیوب پہ ڈیڑھ لاکھ کی بیشتی ہیں ہماری کیوں نہیں پہلتی ہم پہلے تمہاری ویڈیو بنا نیاتے تم گیان کی بات بہت کرتے تھے ہاں جی بڑی ٹیکنیکل بات کرتے لیکن آپ جاتے تم پیسے کی بات جادہ کرتے ہیں نہیں پیسے کی بات نہیں ابھی زیادہ بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو بھی نہیں مانو نیگٹیوی لے رہے ہیں تو اس سے بڑی انائی بلو میں جو دکھا رہے ہو بہت چھوٹے قد کی ہے قد چھوٹا ہے لیکن بریڈ بھی پوری ہے دودھ کی لائن بھی پوری ہے پیسہ بھی بڑھائی ہے کتنا دودھ والی ہے دودھ دیتی ہے جی مال 38-38-38 بار رہے گا 35 سے اوپری رہے گا کتنا دے گی جی پڑے رہا پیسے کچھی ہیں ابھی مال بیس پچیس دن کی کونسی بیاد کی ہے دوسرے میں جی نائنٹی فائی ہے اس کا یہ تو بڑھیا لگ رہی ہے کونسی جی یہ گا ہے وہ تو دیکھیں جب لینے آئے گا بندہ جب پیسہ لگانا ہے جس نے ایک لاکھ تو سارا کچھ دیکھتا ہے دانت بھی دیکھتا ہے سارا کچھ دیکھتا ہے کتنا دام ہے اس کا موسیقی